دوستو یہاں پہ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کنزرویشن آف ماس پرنسپل کا بیسک آئیڈیا کنٹرول سرفیس کنٹرول والیم کا کنسپٹ اس کا ریلیشن ڈرائیو کر کے آسانی سے سمجھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک فنڈامنٹل لا بہت ہی بیسک کنسپٹ کنزرویشن آف ماس پرنسپل یا لا آف کنزرویشن آف ماس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو دوستو کنزرویشن آف ماس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر پارٹیکل پر نظر رکھ رہی ہیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک ٹینک ہے اس کو آپ نے دیکھنا شروع کر دیا دو منٹ کے لیے اس میں دس کیجی پانی انٹر ہوا اور تین کیجی باہر نکلا گڑی پر آپ نے دیکھتے رہنا ٹائم جو ہی دو منٹ گزرے آپ نے دیکھا کہ ٹینک کے اندر پانی تو انٹر ہوا تھا دس کیجی اور باہر نکلا ہے تین کیجی تو باقی پانی کہا گیا تو ٹینک کے اندر آپ نے جھانکے دیکھا تو سات کیجی جو پانی ہے وہ اندر پڑا تھا تو یہاں سے کیا مطلب نکلا میس ان منٹس میس آؤٹ از ایکوائل ڈو چینج ان میس آف دا کنٹرول والیم یعنی ایجی دری مینولر ٹینک ہے اس کا میں کنٹرول والیم لے رہا ہوں تو جو اس کے اندر میس کا چینج آیا وہ ان اور آؤٹ کے ٹیفرنس کے برابری ہوگا یہی دوستہ لاف کنزرویشن او ماس ہے اور یہ کنزرویشن او منی پرنسپل کی طرح ہے وہ ایسے کہ آپ کو گھر سے ملے جی ہزار روپیا آپ باہر گئے دوستو کے ساتھ پارٹی پوٹی کی سات سو روپیا لگا کے آگئے اور آخر میں آپ کے پاس کتنے بچے تین سو یہ آپ کی جیب ہے دوستو اس میں ہزار روپیا داخل ہوا تھا سات سو روپیا کی آپ نے پارٹی کی آپ کو جیب تھوڑی ہلکی ہوگی باقی بچا تین سو یہ بھی دوستو وہی ہے مانی ان تھاؤزنڈ مانی آؤٹ سیمن انڈرڈ چینج ان مانی ان پاکٹ بس یہی ہے دوستو کنزرویشن او ماس پرنسپل اب میں اس کے آگے تھوڑی جنرلائز فارم ڈرائب کروں گا اس کی میتھمیٹیکل فارم آپ سے ڈسکس کروں گا کنٹرول والیم کے لیے اس کا ریلیشن آپ کو ڈرائب کر کے دکھاؤں گا تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اب دوستو جس طرح ہم نے یہاں پہ بات کی کنزرویشن او ماس پرنسپل فارم کنٹرول والیم ہوتا ہے ٹوٹل ماس انٹرنگ کنٹرول والیم دیورنگ ٹائم ڈیلٹا ٹی جو یہاں پہ ہم نے دو منٹ لیا تھا مانیس ٹوٹل ماس لیونگ دی کنٹرول والیم ڈیورنگ ڈیلٹا ٹی اس کنٹرول والیم کے اندر ہوتا جو چینج آتا ہے ڈیورنگ ڈیس ٹائم انٹر نہیں مس ان مینس مس آؤٹ اسگلڈو چینج ان مینس آتا ہے کنٹرول والیم اور یہ ساری ریلیشن ہیں کلو گرام میں یہ وہی ریلیشن ہے دوستو جو یہاں پہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا اب چینج ان مینس آف کنٹرول والیم جو ہے ہوگا فائنل میس انٹیل میس یعنی دو منٹ سے پہلے جتنا ماس تھا اس کو ہم انیشل ماس کر رہے ہیں دو منٹ کے بعد جتنا ماس ہوگا اس کو ہم فائنل کر رہے ہیں اور اگر میں اس کو ریٹ فارم میں لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں ماس فلو ریٹ اند منس ماس فلو ریٹ آؤٹ is equal to rate of change of mass within the control volume اب دوستو یہ جو تین ٹیمز ہیں میں ان کے لیے relation ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں فارہ کنٹرول والیم دوستو یہ میرے پاس ایک arbitrary control volume ہے جس کی سرفیس میں نے ڈرائٹڈ پورشن شو کی ہے اس control volume کی سرفیس کو میں کہتا ہوں controlled surface اب دوستو اس کے اندر سارا کا سارا mass بھرا ہوا ہے control volume کے اندر یہ total mass میں نے find out کرنا ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سائز کے اندر volume assume کرتا ہوں جس کو میں dv کہہ دیتا ہوں اس differential volume dv کا mass ہے dm اب dm کس چیز کے برابر ہوگا دوستو differential mass is equal to rho dv یہ چھوٹے سے volume کا mass ہے اب اس total control volume کے اندر کتنا mass ہے تو میں اس کو integrate کر دوں گا over this entire control volume تو total mass میرے پاس ہوگا mass of control volume is equal to integrate کر دیں گے آپ اس relation کو over entire control volume یعنی اس control volume کے اندر جتنا بھی mass ہے dm is equal to rho dv اب اگر میں اس term کا rate of change لینا چاہوں time کے حساب سے تو میں اس کو d by dt into mass of control volume is equal to time rate of change control volume rho dv اب دوستو اس طرح میں نے یہ ویلی جو term ہے اس کی ویلیوں نکال لی اب رہے گی میرے پاس یہ دو in اور out والی terms جو یعنی net mass flow ہے in اور out کی صورت میں ان کے لیے relation میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اب دوستو جس طرح ہم نے rate of change کی term نکالنے کے لیے ایک differential volume لیا تھا اس طرح mass flow کی term کو نکالنے کے لیے میں ایک اس control surface کے اوپر ایک چھوٹا سا area resume کرتا ہوں ڈی اے n جو ہے وہ اس کا outward unit vector ہے جو normal ہے اس area کے ڈی اے کے اور v جو ہے یہ flow velocity ہے at some angle theta with this normal دوستو یہ چیز ہم نے last ویڈیو mass flow rate میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو velocity ہوتی ہے وہ at normal ہوتی ہے to the control surface یعنی جو velocity ہوگی یہ اس ڈی اے کے جو control surface کا حصہ ہے اس کے normal ہوگی اور mass flow rate proportional ہوتا ہے اس normal component of velocity کے یعنی یہ اگر velocity زیادہ ہوگی تو mass flow rate بھی زیادہ ہوگا اگر یہ normal velocity کم ہوگی تو mass flow rate بھی کم ہوگا اب دوستو ہم نے normal component نکالنا ہے velocity کا تو ہم velocity کو resolve کر لیتے ہیں دو components میں یہ والا آجائے گا v sin theta اور یہ والا جو normal component کے لانگ ہے یہ آجائے گا v cos theta ہم نے یہ بڑا component لینا ہے دوستو v n is equal to v cos theta کمپورن velocity آ جائے گا v cos theta یا میں اس کو dot product کی صورت میں بھی لکھ سکتا ہوں v dot n تو اگر theta ہو جائے 0 تو cos theta ہو جائے گا 1 تو maximum out flow ہوگا v دوستو یہ چیز اس میں ساتھ سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں سے flow ہو رہا ہے تو یہ اس کی control surface ہے normal کس کا کس طرح بنے گا اس طرح اور اگر velocity بھی اسی direction میں ہے تو angle کا ہو جائے گا 0 maximum out flow ہو جائے گا اور اگر theta ہو جائے 90 اس کے normal اور velocity component کے درمیان angle ہو جائے 90 یعنی اس طرح تو کتنا flow ہوگا کچھ بھی flow نہیں ہوگا 0 flow ہوگا کیونکہ velocity اس طرح جانے کی کوشش کرے گی اوپر وال ہے وہ اس کو دوسری طرح بلکل بھی 180 پہ تو کیا ہو جائے گا یہ outflow ہے دوسرا inflow ہو جائے گا 180 degree پہ دوسطو maximum inflow ہوگا دوسطو mass flow rate through this differential control surface جو ہم dA represent کر رہے ہیں وہ آ جائے گا del m dot is equal to rho vn dA vn کا میں لکھ سکتا v cos theta dA dot product شرط میں لکھنا چاہوں تو v dot dA آ جائے گا دوسطو یہ differential mass flow rate آیا ہے control surface کے ایک چھوٹے سہی dA کے لئے اگر میں total control surface کے لئے mass flow rate نکال ہے تو میں integrate کر دوں گا over entire control surface یعنی m dot net جو آ جائے گا دوسطو میں یہاں پہ net کو لکھا یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں control surface کے اوپر آپ integrate کر دیں differential mass flow rate differential mass flow rate value put k rho v dot dA dA अब دوسطو یہاں پہ normal component of velocity v dot n یہ positive ہوتا for theta less than 90 degree اور negative ہوتا 4 theta greater than 90 degree अब دوسطو چیز کو یہاں سمجھے کہ یہ میرے پاس control surface ہے इस کا outward normal vector ہے यह पर अब velocity के साथ जो इसका angle बनता है 0 से ले कर 180 के दिम्या अब 90 angle बनता है यह पर अब यह यह पर आ जाएगा velocity तो इस दोरान कोई flow नही होगा बिलकुल क्योंकि पानी जह है वो velocity की direction यह है और normal vector है outward इस सरफ तो पानी जब जाके दिवारों के साथ टकराएगा कोई flow नही होना और less than 90 के लिए यह case बनेगा यह वाला यह वाला इस दौरान outflow होगा यह इसका positive लेंगे और inflow theta greater than 90 होना शुरू होजाएगा तो हम इसके साथ net लिख रहे हैं अगर इसकी value positive आती है तो इसका मतलब है net mass flow out है और अगर negative आती है तो इसका मतलब है net mass flow in है तो इसको मैं लिख सकता हूँ m.out minus m.in अब दोस्तों हमने इन तीन adjust कर लेता हूँ rate of change of mass within control volume plus m.out minus m.in is equal to 0 rate of change की term हमने यहां पे निकाली थी d by dt इसको आप integrate करेंगे over control volume rho db plus यह जो net mass flow rate की term है integrate करेंगे over control surface rho v.n d is equal to 0 तो दोस्तों यही relation तो हमने निकालना था इसको हम कहते हैं general conservation of mass अब दोस्तों यह वाली term जो है यह in flow को भी represent कर रही है और out flow का भी तो इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिख देता हूँ पहले out के लिख देते हैं rho normal component of velocity into area minus in के लिए rho normal component of velocity into area is equal to 0 अब यह यह area है inlet के लिए और outlet के लिए अगर मैं इसको mass flow rate की टाम्स में लिखना चाहूँ तो यह आजेगा sigma out m dot minus sigma in m dot is equal to 0 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ rate of change of mass within control volume is equal to summation of mass flow rate in minus summation of mass flow rate out अब दोस्तों यहां पर मैंने summation sign इसलिए लगाया कि हो सकता है कि एक control surface के अंदर एक से ज़्यादा inlets और outlets हो दोस्तों यहां परी कोशिश की कि control volume का concept और इसका relation drive करके असानी समझा सकूँ अगर किसी किसम का कोई question है तो please ask I am available for you thank you good bye